اسلام علیکم آج 23 مئی 2020 کو پاکستان گورنمیڈ نے تمام انٹرنیشنل فلائٹس کو آٹ باؤنڈ ٹرائولنگ کی اجازت دے دی ہے جیسے کہ آپ جانتے ہیں کہ کچھ دن پہلے ڈومیسٹک فلائٹ بھی سٹارٹ ہوئی تھی اور اس سے پہلے پیئے یہ سپیشل فلائٹس لگا کر انباؤنڈ اور آٹ باؤنڈ ٹرائولنگ کر رہی تھی مگر ابھی صرف اور صرف انہوں نے ادر کیریز لائک جتنے بھی ہیں ایمریٹس ہے کتر ہے گلف ہے امان ہے جتنے بھی ائرلائنز ہے جو پاکستان آتی ہیں ان کو صرف آٹ باؤنڈ ٹرائولنگ کی اجازت دی ہے آٹ باؤنڈ ٹرائولنگ کا مطلب یہ ہے کہ وہ پاکستان سے لوگوں کو لے کر تو جا سکتی ہے مگر پاکستان لوگوں کو نہیں لے کے آ سکتی تو مطلب اس میں بھی ایک لوجک ہے وہ یہ ہے کیونکہ یہاں پہ جتنے لوگ آتے ہیں ان کے ٹیسٹ کیے جاتے ہیں ان کو کورنٹائن کیا جاتا ہے اگر ان کے چوبیس گھنٹے کے لیے نورملی سب کو کیا جاتا ہے اور اگر کسی کا ٹیسٹ پوزیٹیو نکلتا ہے تو پھر ان کو چودہ دن کے لیے کورنٹائن کیا جاتا ہے تو اسی وجہ سے ان کیریئرز کو بھی اجازت نہیں دی گئی کہ وہ یہ نہ ہو کہ وہ زیادہ ایمانڈ میں لوگوں کو یہاں لے آئیں اور اس کے بعد ان کو کورنٹائن کرنے کی فیسیلیٹیز ان کے پاس اتنی ہے نہیں ہیں تو پھر یہ ہے کہ وہ ہینڈل نہ کر پائیں تو اس ویسے انہوں نے ابھی ان باؤنڈ ٹریولنگ کی اجازت نہیں دیا اور دوسرا جتنے بھی لوگ آپ ٹریول کر رہے ہیں تو پہلے ٹریولنگ سے پہلے جو بھی بہر جانا چاہتے ہیں یہ دیکھ لیں کہ آیا اس کنٹری کی پولیسی کیا ہے اور ابھی بھی بہت ساری ایسی کنٹری ہیں جو لوگوں کو اپنے ملک میں آنے کی اجازت فیلحال نہیں دے رہی ہے لائک آپ سعودیہ دیکھ لیں دبائی بغیرہ دیکھ لیں باقی اس طرح اور کنٹریز ہیں تو انہوں نے بھی اجازت نہیں دی تو دیفنیٹلی وہاں پر فلائٹ جائیں گی بھی نہیں بہرحال جن کنٹریز نے اجازت بھی دی ہیں تو بعض کنٹریز نے کچھ رولز اور ریگولیشن رکھے ہیں جس طرح آپ تھائی کو ابھی فیلحال لے لیں تو تھائی نے تیس تاریخ تک ویسے نارمل ویزٹ ویزے پہ تو پابندی لگائی ہیں کہ کوئی بھی نہیں آسکتا باقی اس کے علاوہ کر کس پہ ورک ویزا ہے یا کوئی پرمنٹ ویزا ہے یا کوئی بھی ہے جو وہاں پہ جا رہا ہے تو وہ چودہ دن کے لیے کورنٹائن ضرور ہوگا دوسرا انہوں نے یہ کرونا وائرس کا ٹیسٹ ہے یہ بھی لازمی رکھا ہے کہ یہ بھی آپ کے پاس ہونا چاہیے تو آپ جہاں بھی ٹریولنگ کر رہے ہیں اگر کوئی کنٹریز آپ کو علاوہ بھی کر رہی ہے تو پہلے یہ دیکھ لیجے گا کہ ان کے باقی کے رولز اور ریگولیشن کیا ہے اس کے بعد ہی ٹریول کیجے گا ایسے نہ ہو کہ آپ جائیں اور بعد میں بھز جائیں اسپیشلی جو بھی فیلہل ٹورسٹ ہیں ان کے تو جانے کا کوئی سوال پیدا اس لیے نہیں ہوتا کہ اگر آپ چلے جائیں تو پھر باپسی کا کیا ہوگا ہوفیلی امید کرتے ہیں کہ جون کے بعد پاکستان میں جو ہیں وہ ان باؤنڈ ٹریولنگ کی بھی اجازت مل جائے بے شک وہ جزوی ہو مگر انشاءاللہ ایسا نظر آ رہا ہے کہ جون تک ہوفیلی جولائی تک جولائی تک یا اگست تک آ کے جا کے یہ بلکل کلیر ہو جائیں اور پھر لوگ فریکوینٹلی ازادانہ طور پر ٹریبل کر سکیں گے تو یہ ایک نیوز تھی اس لیے اس سے آپ کو افڈیٹ کر رہا ہوں اور ذرا اس کو کلیریفائی کر رہا ہوں کیونکہ لوگ سمجھ رہے تھے کہ شاید انٹرنیشنل فلائٹ آنے جانے دونوں کی فلائٹ اوپن ہو گئی ہیں پر ایسا نہیں ہے اب بھی ایسا ہی ہوگا جیسے پہلے ہو رہا تھا پاکستان میں آنے والے لوگوں کے لیے ان کے لیے پی ایسا سپیشل فلائٹس لگائیں گی تو وہ جس جگہ سے اپنے مطابق لگائے گی وہیں سے لوگوں کو لے کر آئے گی اور باقی ائرلائن پاکستان میں پیسنجر لے کر نہیں آ سکتی وہ خالی یہاں پہ آئے گی ائرلائن خالی آئے گی اور پھر یہاں سے پیسنجر کو ساتھ لے کر جائے گی شکریہ موسیقی